اگر کار کے اندر کا سین ہے یہ کار سٹارٹ ہے ڈرائیور نہیں ہے ریزن کیا ہے کار سٹارٹ کیوں کھڑی ہے ڈرائیور کہاں گیا یہ چکانے والی بات ہو سکتی ہے پتا کریں گے یہاں پر تو ان سے پوچھنے کوشش کریں گے میں ایک سیکنڈ یہ گاڑی کھڑی ہے ڈرائیور نہیں ہے گاڑی سٹارٹ ہے کیا مجھے یہ آخر ہم اپنے موبائل وغیرہ اسی سے چارج کرتے ہیں بے پاور بینک موبائل گاڑی آپ کی ہے یہ گاڑی آپ کی ہے آپ کا نام کیا کدھر سے میرا نام سمرنجیت کارگل ہے میں ایک ایڈوکیٹ ہوں شوشل ایکٹو بیسٹ ہوں اور محالی سے آئی ہوں گاڑی آپ کی ہے تو کتنے گھنٹے آپ کو یہ پھر سٹارٹ کر کے چھوڑنی پڑتی ہے سی موبائل چارج کرنے کے لیے جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے جب تک مطلب جتنی ضرورت ہوتی ہوتی اتنی دیر اپنے ٹریکٹر کو سٹارٹ رکھنا ٹریکٹر کی لائٹس کے ساتھ ہی جو کھانا مغیرہ پکاتے ہیں یہ سارا کچھ اسی سے علا کے پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ آپ کے موبائل چارج ہوتے ہیں بلکل بلکل اسی چیز پہ چارج ہوتے ہیں ہمارا جیسے یہ لیمپ رکھا ہوا ہے میں نے سٹڈی کرنی ہے رات کو لوئر ہوں تو اس کو بھی یہ ایسے لیمپ رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی چارجے بل لیمپ ہیں بلکل اس کو ایسے چارج کرتے ہیں آپ لوئر ہیں تو آپ کے کیسیز کا وہاں پہ کیا رہ رہا ہوگا میں پچھلے تین مہینے سے فارمر مومنٹ میں ایکٹیو ہوں تین مہینے سے مطلب ایسا چاہ کیا بولیں بھی بس کام بندی ہے کیونکہ یہ ہمارا جیادہ جروری ہے اگر ہم لوئر بھی بنے کیوں بنے اگر گھر پہ کھیتی کرنے بالے تھے میں کسان کی بیٹی ہوں گھر پہ کھیتی کر کے کما کے ہمیں دیا تو اسی کے کارن ہم وکیل بنے اسی کے کارن ہم نے سٹاڈی کی اگر گھر پہ کھیتی پہ نربری نہ ہوتا کھیتی سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہ تو ہم پڑھتے کہاں سے اور آج سب کچھ جو کچھ ہیں اپنی جمین اپنی کھیتی کے کارن ہے تو آج ہماری جمین اور ہماری کھیتی کے اوپر لات بجے گی تو ہمیں سب کو کھڑے تو ہونا ہی پڑے گا ہمارے لیے وہ چیزوں سے چیزوں سے کھیتی پہ کھیتی پہ لات بجے گی مطلب بولے تو اس پہ سے اگر نقصان ہوگا تو چیزیں بگڑ سکتی اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکیل ہے پیشے سے لیکن کوٹ چھوڑ کے یہاں پر کسان اندولر میں سندو بورڈر پہ یہ ڈٹی ہوئی ہے موبائل چارج کرنے کے لیے اور دوسرے ایکیپنٹ چارج کرنے کے لیے گاڑی کو سٹارٹ چھوڑنا پڑتا ہے ڈیزل لگتا ہے پیٹرول لگتا ہے تب جا کے چیزیں چارج ہوتی ہے لائٹ کی ورستہ نہیں ہے لیکن ہمارا یہاں پہ تیٹی ای مول ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں ابھی ہم نے اس چیز کی کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا ہماری لیڈیز بہت زیادہ ادھر تو اسی کو ریپیئر کر کے وہیں پہ نہاتے ہیں وہیں پہ مطلب اسی کو ٹوالٹ کے لیے ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ہر کسی کی ضرورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی کومنر خاص کر کے مہلاؤں کے لیے تو یہ مول کام آ رہا ہے کم سے کم اور وہ اس لیے ان کو تھنکس بھی کہہ رہے ہیں اور کیا دکھتے ہیں کیا آ رہی ہیں آپ کو کافی دن سے آپ رکے ہوں گے اپنے گھر کے بار تو دکت ہی ہوتی ہے ہمارا بیڈروم ہے بیڈروم کے ساتھ ہمارا واش روم ہے ساتھ ہی ہمارا کیچن ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ گیس یوز کرتے ہمیں دھویں کی یادت نہیں ہے لیکن اب ٹھنٹ سے بچنے کے لیے دھویں بھی آس پڑتی ہے ٹینٹ بھی گیلے ہو جاتے ہیں ہماری ترپالیں بھی گیلی ہو جاتی ہے اتنا ہوتا ہے ایک دن تو بارش آئی جیس دن تو ہمارے ٹینٹس بغیرہ سارے گیلے ہو گے ہم لوگ ادھر گئے پھر رات کو بھاگے مال کے اندر اس کے کارن بیمار بھی ہو گئے تو چلو ہم تو ینگ ہیں سروائیو کر بھی لیں گے بجرگ ہیں آئے دن کبھی کس کی کبھی کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے سارا کچھ سب چیزوں کے لیے پرشاشن ٹوٹلی رسپونسیبل ہے ہماری کنڈیشن کے لیے سرکار کو کیا کہیں گے آخری سوال سرکار کو یہی ہے کہ آپ کو یس اور نو بولا ہے کہ ہاں مطلب ہمارے یہ ایک تینوں قانون ہے بوت تو آرڈیننس ان کو باپس لو رد کرو اور ہم اپنے گھر جائیں ہم ہم اپنا کام کرے ہم کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جب بردستی آکے بیٹھے ہمیں کوئی شانک ہے اپنے گھر سے دور آنے کا کسی کا من نہیں کرتا مجھرگوں کا من نہیں کرتا کسی کا من نہیں ہے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جیتنا ہے مجبوری میں بیٹھے ہیں کیونکہ لڑائی ابھی جاری رہے گی جب تک کہ نیائی نہیں ملتا آپ کے کمنٹ آپ نیچے لکھتے رہی اور آپ دیکھتے رہے ہیں کمت پوست نموشلہ